علماء اکرام لکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ایمان والے لوگ ہیں ان سے تو الٹا جن اور شیطان ڈر کے بھاگتے ہیں جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما صحیح بخاری کی روایت ہے فضائل میں کہ تم وہ ہو کہ جب تم ایک راستہ لیتے ہو تو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو پتا چلتا کہ کسی کو جن ستا رہا ہے تو ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے جاؤ اس سے جا کر کہو کہ ابن تیمیر آ رہے ہیں علاج کرنے کے لئے تو خالی نام سن کر ہی اس کے بعد وہ بھاگتے ہیں کہ دعا کیسی پڑھنے والے ہیں اس دعا سے پھر کیا ہوگا ڈر کے بھاگ جاتے تھے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ جا کر دعا پڑھ رہے ہیں اس جن نے کیا کہا میں جاتا ہوں تمہارے ڈر سے ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ نے کہا رکو میرے ڈر سے نہیں اللہ کے ڈر سے جاؤ جاتے آتے میرا خیدہ خراب کر رہے ہو کیا یعنی کتنی بیلنس بات ہے اس میں کہ مومن سے بھی ڈرتے تو اس کی ذات سے نہیں مومن کے اندر جو ایمان ہے وہ اس ایمان کا تعلق کس سے اللہ سے تو اللہ کی مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرے یہی ہمارا بیس ہونا چاہیے یہی ہماری سوچ ہونی چاہیے جزاک اللہ شیخ صاحب مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کی ارباطوں سے ہمارے ناظری انفائدہ اٹھائیں گے کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں یہ ایک ایسا ٹاپک ہے بہت سارے لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ غم زدہ ہیں خوف زدہ ہیں اور انہیں اس بارے میں آپ نے بتایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے سب کو پتا ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں جن کا عقیدہ قرآن مجید پر ہے انہیں اللہ کے سوا کسی اور سے ڈھرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس گفتگو کو جاری رکھتے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے شیخ صاحب ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ناظرین کو ان جوابات سے بہت فائدہ ملا ہوگا ہم آگے اس پر چرچہ کرتے اس پر گفتگو کرتے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے